اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں مقبرہ نور جہان مقبرہ نور جہان کی ہسٹری جاننے کے لئے ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ نور جہان جس کا اصل نام مہرن نیسا تھا سولہ سو گیارہ میں جہانگیر نے مہرن نیسا سے شادی کی تو اسے نور محل کا لکب دیا سولہ سو سولہ میں نور محل سے نور جہان کا لکب دے دیا ہندوستان کی وہ پہلی ایسی ملکہ تھی جو اپنے فیصلے بادشاہ سے منوا لیتی تھی سولہ سو سترہ میں جہانگیر کے نام کے ساتھ ساتھ نور جہان کا نام بھی سکوں پر کندہ کیا گیا ان سکوں کے اوپر نور جہان بادشاہ بیغم لکھا گیا اس زمانے میں سکے کے اوپر عام طور پر صحبہ اقتدار کا نام کندہ کیا جاتا تھا نور جہاں ہندوستان کی وہ واحد ایسی ملکہ گزری ہیں جو دربار کے وقت بادشاہ کے ساتھ ہوتی تھی جہانگیر کے مقبرے سے کچھ ہی میٹر کے فاصلے پر نور جہاں نے اپنا مقبرہ تعمیر کروایا اور اپنے مقبرے بنوانے میں اس نے سادگی کا خیال رکھا اس کے مطابق اس پر لاغت تین سے چار لاکھ تک آئی جہانگیر کے مقبرے کی طرح نور جہاں کا مقبرہ بھی زمین سے انچا اور مربی تخت پر بنوایا گیا تھا یہ چاروں طرف سے ایک سو چوبیس فٹ چھوڑا ہے مقبرے کے بیرونی طرف سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے لیکن زیادہ استعمال سنگ سرخ کا ہے اور مقبرے کے اندرونی حصے میں مرمر اور قیمتی پتھر لگوائے گئے جو رنجیت سنگ کے دور میں جہانگیر کے مقبرے کی طرح نور جہاں کے مقبرے سے بھی قیمتی پتھر اکھار کر گولڈن ٹیمپل امرت سر لگا دیئے گئے کہا جاتا ہے رنجیت سنگ نے نور جہاں اور اس کی بیٹی لادلی بیگم کی قبروں کو مٹا دیا تھا تاہم ہندوستان کے مشہور حکیم اجمل خان صاحب نے ان قبروں کو سنگ مرمر سے دوبارہ تعمیر کروایا اور اس پر ایک کتبہ بھی نصد کروایا اس پر اپنا نام بھی کندہ کروایا انہوں نے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مقبرہ نور جہاں آج کس جہاں پر واقعہ ہے راوی کے کنارے شاہترہ ٹاؤن میں واقعہ ہے یہ آج بھی مغلیہ فن تعمیر کی بہت خوبصورت اکاسی کرتا ہے یہ تھا ناظرین مقبرہ نور جہاں آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ